موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کشمیر توجہ چاہتا ہے میں ہوں آپ کا مذبان اس ایم ارفان تاہے سامینوں ناظرین ہم کشمیر کے حوالے سے مختلف جو ہے وہ پروگرامات آپ کی خدمت میں لے کر آتے ہیں پرل ڈیویلپمنٹ آتھارٹی کے حوالے سے گزشتہ سال اٹھائیس فروری دو ہزار اکیس کو ہم نے ایک پروگرام کیا تھا اور اس دور کے جو چیئرمین تھے فرہاد علی خان صاحب ان کے ساساتو خیالات اور جذبات آپ تک پہنچائے اور کیا جو ہے وہ معاملات تھے پرل ڈیویلپمنٹ آتھارٹی کے گزشتہ روز جو ہے پرل ڈیویلپمنٹ آتھارٹی میں ہڑتالوں اور وہران کا ایک سلسلہ جو ہے وہ ہوا اور پھر کریپشن کے حوالے سے جو ہے انکشافات کیے گئے اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بڑی اہم جو ہے سیاسی سماجی شخصیت کے مالک ہیں اور پنچ کی سیاست کے اندر جو ہے بڑی گران قدر خدمات ہیں بڑے ہی بہترین جو گولڈن ادوار رہے ہیں اس کے اندر جو ہے سردار عبدالکیوم خان سردار سکندر حیات خان اور دگر جو ہے زومہ سیاسی رہنماؤں کے ساتھ جو ہے آپ نے وقت گزارا ہے اور ایک سیاسی پلیٹ فارم سے جو ہے اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں چیئرمن پرل ڈیویلپمنٹ آتھارٹی سردار ارشد خان نیازی صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے کہ موجودہ جو ہرتالے ہیں ملازمین کی طرف سے اور پھر کرپشن کے جو انہوں نے انکشافات کیے ہیں انہوں نے گزوشتہ روجتہ ہے ایک پڑی ہی وہ دبنگ قسم کی پریس کانفرنس بھی کی ہے اور پھر اس میں بھی کچھ اعلانات کیے گے تو ان سے ہم جانتے ہیں کہ سردار صاحب تھوڑا سا بتائیے گا جو پاکستانی کشمیری کمیونٹی ہے خاص طور پر برطانیہ کے اندر اور یورپ بھر کے اندر جو ہے اور امریکہ کے اندر جو آباد تارکین وطن ہیں وہ بھی بڑے ہی تجسس کا شکار ہوتے ہیں جب ایسے معاملات ہوتے ہیں وہاں پر اپنے دیس کے اندر یا اپنی مٹی کے اندر اس حوالے سے تھوڑا سا اپ ڈیٹ کیجئے گا کہ یہ جو دو ماہ سے گزشتہ جو ہے ہر تعلوں کا سلسلہ آپ کی جس آہ آتھارٹی کو آپ ہیڈ کر رہے ہیں تو پھر کرپشن کے بھی جو ہے آپ نے انکشافات کیے لیکن اس کے حوالے سے کوئی سیر حاصل جو ہے وہ ریزلٹ نتائج ہمیں دکھائی نہیں دیتے تو اس حوالے سے ہمارے دیکھنے سننے والوں کو بھی تھوڑا سا اگاہ کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھ تو میں آپ کا انتائی ممنون ہوں کہ آپ نے اتنے دور سے موقع فرام کیا کہ میں آپ کے تواصل سے اور آپ کے ٹی وی ٹینلز کے تواصل سے اور آپ کی پوری ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے اس پہ گھنٹوں وہ پرو ہو سکتی ہے لیکن چونکہ آپ کے پاس وقت کم ہے کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں اس کو سبیٹنے کی کوشش کروں یہ جو ادارہ ہے نائنٹی نائنٹی فار میں مارڈ روز میں آیا اور اس کے بانی جو چیئر میں نے اسے بار ادر خالق ایڈوکیٹ تھی اور میں تقریباً پچیس ہوا چیئر میں ہوں میری جو کائناتی ہے انہتیس بارہ دو آزار اکیس کو سابق بھی رہے ہیں دوزا قسمی سباہ ابدر کے یونیائی صاحب کے باہر میں ہوئی ہے تو جب میں نے چار سوالہ تو میں چونکہ ایڈمیسٹیٹر بھی رہا ہوں منسپر کمیٹی کا اور پھر ایڈمیسٹیٹر منسپر کا اپریشن بانی ایڈمیسٹیٹر بھی رہا ہوں تو رابلا کوٹ کا رہنے والا ہوں لوکل ہوں چیزوں کو سمجھتا ہوں اور یہ میری دہرینہ خواہش تھی لوگوں بھی خواہش ہے کہ وہ سیاست کریں ممبر سبلی بنیں وزیر بنیں وزیر آزم بنیں لیکن میری ایڈمیسٹیٹر بننے کے بعد جو خواہش تھی وہ یہ تھی کہ وے دیویٹمیز آتھارٹی کا چیئرمن بنوں اور میری ماں کے دعاوں کے ساتھ اللہ پاک نے محربانی کی اور جناب عمران حان صاحب چیئرمن تحریک انصاف جو ہمارے پارٹی کے چیئرمن ہیں اللہ ان کی زندگی میں برکت کرے ان کی زندگی کی حفاظت کرے اور میں آج پر ڈیویٹمی آتھارٹی کا چیئرمن تو میں جو ہی چیئر سمجھنا تو میں نے یہ دن میں تحییہ کیا ہوا تھا کہ یہ جو ادارہ ہے یہ ونٹی لیٹر پہ رہا ہے آپ ڈیویٹمی آتھارٹی مہیت پور کو دیکھیں آپ ڈیویٹمی آتھارٹی مزفر آباد کو دیکھیں آپ ڈیویٹمی آتھارٹی کو دیکھیں کبھی نہیں آپ نے سنا ہوگا کہ ملازمی ہرطال پہ ہی نہ میرکور کے نہ کوٹلی کے نہ زفر آباد کی کیا وجہ ہے کہ جس ادارہ کو مرضی وجود میں آئے ہوئے ہائیس تیس سال ہوگئی اس ادارے کے ملازم ہمیشہ ہی ہرطال کے ہوتے ہیں اور وہ یہ رونا رہتے ہیں کہ ہمیں تنہائیں نہیں مل رہی میں نے کہا چیک تو کریں ہے کیا تو جب میں نے چھانڈ میر شروع کی تو ابتدا میں ہی پہلی بریفنگ میں میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو ہم پلارٹ الارٹ کرتے ہیں اس کا طریقہ اکار کیا ہے میں نیا آدمی ہوں گاہاں مجھے بریفنگ دو اچھو با سٹیٹس سے انہوں نے کہا یہ ایک گورنمنٹ کمیٹی نوٹیفکیشن نوٹیفائی کرتی ہے اور اس کے ذریعے سے اپلیکیشنز آتی ہیں پھر اخبار میں استعاب دیا جاتا ہے اور اس کے بعد محرک پہ پلارٹ الارٹ ہوتے ہیں میں نے کہا یہ جو آخری چیئرمنٹ سے ان کی الارٹمنٹس مجھے دکھائیں جب انہوں نے مجھے کمیٹی نے فائل دکھائی نوٹیفائی کمیٹی تھی تو میں نے کہا طریقہ کار کان کان سے پلارٹ الارٹ ہوئے لیٹس دو چار سی ماہ پیدے کی بارد جب دائیں تو جب میں نے فائل دیکھی بیسکلی میں کلرک بھی رہا ہوں دس سال میں نے ایڈوکیشن میں اپنے فائل سر دنگان دیئے ہیں جب میں نے فائل دیکھی تو مجھے شک گزرا پانچ چھے میبران میں سے دو کہ اس پر دستخطی نہیں تھی جو الارٹمنٹیویٹی کی فائل تھی اور تین دستخط سے اس پر کوئی نوٹنگ ڈرافٹنگ نہیں تھی اجلاس کیب ہونا ہے کیا ہونا ہے ایک اخبار میں اشتیار دیا گیا دو ازاد کشمیر مقرد نہیں تھا وہ پاکستان میں پڑھا دیتا ہے ساس اخبار میں نے شک گزرا میں نے ساسی سے کہا کہ یہ کوئی الارٹمنٹ مجھے درست نہیں لگ رہی بوگس لگ رہی ہے اس وقت اس الارٹمنٹ کوئیٹی کے ممبر مرزا ارشد جرال صاحب حال ڈپٹرک کمیشنر بھمبر یہ راولہ کورٹ موسٹ وقت ڈی سی تھے اور پھر خوضہ سجاد صاحب تھے اس کے ممبر جو ریٹائر ایس سی بیلنگ تھے جو حفاظ سنگ کا تعلق ہے ایک اس کے ممبر راولہ کورٹ صحیح سیور سو سٹی سے نجیب ریاض تھے ان کے دستکت ہی موجود نہیں تھے سکٹری ایڈیشن سکٹری پی پی ایٹ جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے سکٹری ایٹ ہے وہ پھر اس کے ممبر تھے ان کے بھی دستکت نہیں تھے میں نے کہا کہلہ سر آپ کو مبارک ہو آپ چیئرمنٹ میں نے کہا سر مجھے تو مبارک ہو آپ یہ کیا کر کے گئے یہ الارٹمنٹ کیسی ہے اس میں کوئی اطلاع دار نہیں ہے کوئی دیکھیں جب کوئی نیلامی ہوتی ہے تو اس میں ضروری نہیں کہ چھے یا پانچ لوگ اسے اتفاق کریں دو تین اختلاف کر سکتے ہیں دو چار اختلاف کر سکتے ہیں لکھا جاتا ہے اختلاف ہے میں نے کہا سر یہ پرابل میں آپ کے دستکتے ہیں میں الفن کہتا ہوں میں نے کسی پی ڈی اے کے فائل پر دستکت نہیں کی آپ پلیز مجھے میں ورس اپ کریں میرے دستکت میں نے ورس اپ کیے انہوں کا سر اٹیس پی میں ابھی بھی آپ کو ان کا وہ نیسے دکھا سکتا ہوں وہ انکار ہو گئے یہی بات پھر میں نے ایسی سجاد صاحب سے کی وہ بھی انکار ہو گئے کیونکہ ٹائم شارٹ ہے تو پھر میں نے انکار سکشیں رکھی کہ اگر یہ آپ کے دستکت نہیں ہیں تو پھر آپ ہمیں تصدیق دیں جب انہیں تصدیق دیں تو ڈھارہ پلارٹ جو جالی الارٹمنٹ میں ٹیوے تھے جو کروڑوں پہ بالکل کوڑیوں میں بیٹھ دیئے گئے تھے ان کو میں نے منصوب کیا دیس پلارٹ ایسے تھے جو چینمنٹ صاحب ویب صدار حراد علیہ حان نے بغیر کسی قانون ذاتے کے اپنے مند صندوقوں کو الارٹ گئے ہوئے تھے وہ بھی لاف صاحب کی قانون اراج سے میں نے اس کو کینسل دیا ایک پلارٹ جس کی مالیت آج دس کروڑت پہ ہے اور پلان میں وہ اسنس کیم کی ڈسپنسری تھی اس پلارٹ کو صاحب و چیرمن اس وقت کے صدار افراد ساتھ جو آپ کا چیف انجنیر ہے آپ ان سے پوئی سکتے ہیں نیلامی ہوئی اور جب ان کا پتا چلا کہ پلان میں یہ ڈسپنسری ہے اس میں ردو بدر کیا گیا نقشے میں تو انہوں نے وہ نیلامی کینسل کر دی اور اس میں گیلف امپائر کے جرابلہ کورڈ کے جانی پہ چانی شخصیت ہیں سردار شبیر خان صاحب جنہیں جرابلہ کورڈ جرابلہ کورڈ بنایا انہوں نے بھی اس پلارٹ کو حاصل کرنے کے لیے بیٹ حاصل کرتا خیتی اور شامل تھی اور ان کی بیٹ انہوں نے یہ انشاء پانچ سات دن پہلے کیا ان سے زیادہ تھی جن ساتھ کو پلارٹ الارٹ کیا گیا تو وہ خیر انہوں نے کینسل کر دیا وہ چیئرمن کا اختیار ہوتا ہے اخبار میں اختیار ہوتا ہے بغیر وجہ بتائے جب ان کو پتہ چلا کہ فراد ہے تو انہوں نے کینسل کر دیا محصوب ہائی پورڈ میں چلے گئے تو کیس چلی رہا تھا اس دوران انہوں نے سابق ذریعہ راجہ فاروق ادھر صاحب سے ایک اپلیکیشن ان کو دی اور اس پہ لکھا کہ سابق چیئرمن نے میرے ساتھ زیادتے کی تو یہ پلارٹ مجھے الارٹ دیا جائے اس پہ وہ لکھتے ہیں کہ صاحب کا بولی پر ہی ان کو پلارٹ الارٹ دیا جائے اور اس پہ کوئی گورنمنٹ نوٹیفکیشن اپلائیم سارے لکھتے ہیں تو گورنمنٹ نوٹیفکیشن ہوتا ہے کہ عمر میں نرمی دیں کسی تیز میں نرمی دیں کوئی نوٹی سپل درخواست نہیں وہ دست کر بھی مجھے آج بھی وصوب سے کہتا ہوں کہ جانی لگ رہے تھی ان صاحب نے تو ڈی سی اور اسی کے دست کر بھی جالی دیئے ہیں تو میں شک ہے کہ یہ آپ کی نہ عبارت ہے نہ آپ کے دست کرتے ہیں تو میری رہنمائی فرمائے کیس صاحب بے اور ایک انتعلق ہے انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تو مختصراً وہ پلارٹ چوتیس مرلے کا تھا سات مرلے ساڑھے سات مرلے اضافی دو کروڑ پنٹالیس راکھ میں تیرمنٹ صاحب نے اکیلے ان کو الارٹ کر دیا ہمارا پی ڈی اے کا اکاؤنٹ کانٹس ہے اس کا نمبر کیا ہے تین چار پانچ اکاؤنٹس انہوں نے بھلا رکھے تھے جب میں کینسل کر کے میں نے کہا جی اچھا یہ ثبوت تو دو مجھے پیسے بھی جو آئے ہیں یہ بھی پورے آئے ہیں باقی خراب میں اس میں بہت تھی تو میرے ڈی ڈی او صدار فیاض بکی صاحب نے مجھے ایک ایفتے کے بعد تصدیق دی دیکھ سٹیٹمنٹ کہ جی صرف ایک کروڑ سات لاکھر پہ پی ڈی اے میں آئے ہیں جو ظاہر نہ پائیں اور قبض و سول میں اور کارڈ میں دو کروڑ پنترس لاکھر پہ آئے ہیں انہوں نے شو کر دیا اس پر پھر میں نے پریس کانفرنس کی تو ایک شہری نے ایجسا بیورے میں درخواست دی کہ چیرمنٹ نے پریس کانفرنس کی ہے کہ جی جال سازی ہوئی ہے پلاٹو میں اس کا نوٹس لیا جا ہے انہوں نے مجھ سے تبصرہ مانگا تو میں نے پھر تفصیل لکھ کر دی کہ یہ 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 افراڈ ہوئے ہیں اور میں نے تصدیق کی کہ یہ جو شافی کی درخواست ہے یہ درست ہے سردار ارشد نیازی صاحب آپ نے تفصیلا جو ہے وہ پریس کانفرنس میں ساری چیزیں سارے گوششیں جو ہے وہ بیان کر دی میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ہم انفرمیشن بھی لیں تھائیس فروری کو جب میں نے ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون کو انٹرویو کیا تھا سردار فرہاد علی خان صاحب کا تو ان سے میں نے ذکر کیا تھا چونتیس مرلے کے پلاٹ کا اور پھر ڈسپنسری کی جگہ کا قبرستان کی جگہ کا کہ آپ نے جو ہے وہ وہ چیزیں بھی جو ہے وہ فروخت کر دی ہیں پی ڈی آئی کے طور پر تو انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ وہی ایک مہابرہ انہوں نے تھا تو یہ سنی سنائی باتیں جو ہے وہ آگے لائی گئی ہیں تو اس پر کیا پیشرفت کی گئی کوئی قانونی جو ہے چارہ جو یہ آپ نے کی اس حوالے سے آپ نے گزشتہ جو چیرمن رہ چکے ہیں سلیم ناز صاحب کا ذکر کیا پھر ازر نظر صاحب پر بھی جو ہے پینتیس لاگ کا آپ نے جو ہے وہ الزام لگایا پھر پر آدھ علی خان اس حوالے سے تھوڑا سا آپ بتائیے گا کہ آپ نے کیا انیشیٹیو لیا ہے جی اس پر ایک تو وہ احساب بیورم میں آہ میں نے تفسر لکھ کے بھیج دیا تھا اور دوسرا میں نے انٹی کرپ ڈیزی انٹی کرپشن کو آہ لکھ کے بھیجا تھا کہ یہ فورد تاریم کا دمائے جالسہ ذکی ہے ان کے خلاف آپ کارڈوائی کریں میں نے اپنا فر پورا کر لیا لیکن یہاں اس ملک کی بدقسمتی سمجھیں کہ تقریباً چھ مائنے میں نے سزاید میری تائناتی کو ہو چکے اور پانچ مائنے تقریباً میں نے اس چٹھی کو لکھیا لکھا ہوا اور ڈیزی انساہ انٹی کرپشن نے آج تک ان لوگوں کے خلاف افائی آر درد نہیں کی یہ اتنا طگڑا مافیا ہے یہ اتنے طاقتور لوگ ہیں کہ جس طرح خان صاحب کا مقابلہ کرپشن کے ساتھ تھا میں اللہ معاف کرے میں نہیں کہتا چھوٹا سا ادارہ ہے لیکن میں نے بھی جان عبوز کے آٹھ ڈالا اور ایک تحقیقاتی کمیٹری بنائی گریڈ ایٹین کے آفیسران خیاض مقی صاحب طارق محبوب صاحب اور شوکر شاہن صاحب پر مشتمل جنہوں نے تحریری لکھے دیا جو ان کے ستائیس سالہ کو لی گئے ہیں کہ یہ جو دسکخت جاری ہیں یہ سردار فراد علی اور اس وقت کے نامی نیشن نام لے کر میں نے اپلیکشن دی ہے لیکن اس وقت کوئی کاروائی اور کوئی چلے انٹی کریپشن کے حوالے سے بھی کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہے یہ آپ سردار صاحب پولٹیکل آپ کا بیک گرونڈ ہے اور بڑے آپ دانہ بینہ جو ہے وہ سیاستدان کے طور پر پہچانے جاتے ہیں تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے آپ نے اس پہ ذکر کیا جو پولٹیکل شخصیات ہیں نئی ہے ریوب صاحب کا زبیر ریوب صاحب کا دگر جو ہے پارٹی کے حوالے سے یہ ایسے لگتا ہے کہ جو پٹی آئی کی دھڑا بندی جو ہے وہ الیکشن سے پہلے جو چل رہی تھی اسی کی بھیڑ تو نہیں یہ چڑ گیا یہ معاملہ اسی کے حوالے سے تو نہیں یہ اختلافات امر کر آئے اور اسی کی وجہ سے آپ کو یہ زیادہ جو ہے امورے یعنی جو آپ کے انتظامی امور ہے اس کا معاملہ نہیں لگ رہا پولٹیکل انفلوینشل جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے نئی ایور صاحب صاحب کو مدوار اسمبلی ہیں اور بالکل میں ثبوتوں کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہٹتال ہو رہی ہے اس میں ان کا 101% آت شامل ہے اور کیوں ہے اس لیے کہ آپ یہاں کے رہنے والے ہیں مجھے بھی جانتے ہیں ان کو بھی جانتے ہیں تو میں تو اپنا کام کرتا ہوں میں میں نے نام نہیں لینے چاہتا لیکن آپ کے والد محترم نے اور میں نے ایک یونیورسٹی سے سیاسے شروع کی اور وہاں سے ہی صحبہ ہے اور وہ جو صاف تھے وہ چوبیس گھنٹے میں سے اٹھارہ گھنٹے جاگتے تھے انیس گھنٹے جاگتے تھے کام کرتے تھے اور میرا بھی شوق کام کرنے کا تو میری تربیت کام 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 اور قائد عظم نے بھی فرمایا تھا کہ کام کام اور کام تو اب جب میں نے سپیشل آرڈن کا بھی حکم کروا دیا چھے گمشدہ فائلیں سرے دست جو میرے آتھ لگی ہیں جو اب لازمین نے اپنے نام پہ پلاٹ کر کے آگے پیچھے کے اپنی ریکارڈ گم ہے اور ساٹھ فلیٹ جو سردار عبدالخالک ایڈوکیٹ صاحب نے مال کانو بھوک کر دے دی یہ ریکارڈ غائب ہے تستی کے لے دی یہ شعبہ سٹیٹ اور شعبہ انتظامیہ سے میں یہ میں سکریصہ پی پی ایس کو بھیجی ہیں پھر ایک انہوں نے بدماشی بنائی ہوئی تھی کہ ایٹی ٹوانٹی کا ایک قانون ہے جہاں پہ متنازر اقویٰ ہو تو ایٹی پرسنٹ جو مالک ہیں ان کو دے دے اور ٹوانٹی پرسنٹ خود بندر بندر بانٹ کریں اس میں بورٹی نائنٹی سیون کی ایک قراداد ہے ہمارا اوپر ایک بورٹ ہو کا جس کا چیئرمن چیئرمن پیڈی یہ ہوتا ہے اس کے منبر جو ہیں وہ گریڈ نائنٹین کے پی اینڈی کے لوگ ہوتے ہیں فنانس کے لوگ ہوتے ہیں تو نائنٹی سیون کی اس قراداد کو بیس بنا کر ایک لاکھ چوبن ہزار روپے میں انہوں نے دس دس مرلے کے پلارٹ میرے ادارے کے لوگوں نے اور سابق کمیدوار الارٹ کروائے اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ ٹونٹی پرسن مستقین کو دے میں نے سوال کیا پھر مستقین کی تعریف کرو کہ کیا میرا کوئی ڈرائیور پی ڈی اے کا اس میں نہیں آتا ملازم کھوٹا ہوتا ہوگا ہے کوئی نائن پاسد نہیں آتا کوئی خاکروب نہیں آتا کوئی جونئر کلیک نہیں آتا یہ سارے آپ ہی کیسے آگئے اس کو میں نے الارٹ میٹی میں رکھا تو پھر صدار عبدالخالق خان صاحب کا تعلق تو چونکہ رشتہ جو اس وہ صدار نہیں رہی اس کے سکے چاہیں آپ کو بھی بتائیں تو اب ان چیزوں کو جب میں ہاتھ ڈالوں گا تو یہ تو میں نام نہیں لینے چاہتا یہ تو اس میں مٹر ہی نہیں کرتے ٹھیک ہے نہیں لیکن صدار صاحب صدار صاحب اس کی گرونڈ میں ہم بے گرونڈ میں جاتے ہیں کہ جب آپ کا لوٹیفکیشن ہوا آپ کا ایزے چیئر مین صدار عبدالخال خان نیازی کے دور پر اس کے خلاف بھی جو ہے ہائی کورٹ میں رٹھ دائر کی گئی تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہی پیش خیمہ ہے ساری جو ہے اس کی بیک گرونڈ جو ہے نظر آتی ہے کہ پولٹیکل یہ موٹیویٹیز جو ہے ساری ہٹسال ہے میں ایک سمجدار باپ پہ سمجدار بیٹے سے محاطب ہوں اور ضرور نہیں کہ میں نام لوں آپ مجھ سے زیادہ کیس کے واقع ہیں یہ کیا بات ہے چونکہ کیس اس کا انرابل کورٹ میں ہمیں اس کے ترسلہ نہیں کرنا چاہتا آپ نے سننے والوں کو میں سے پانچ چھ پولٹیکل لوگ لگے ہیں راولہ کورٹیویٹمی آتھارٹی میں جس میں حضر نظر صاحب تھے آباد حسین صاحب تھے عبدال خالق صاحب تھے فراد علی فان صاحب تھے تو میرے لیے کیا کوئی نیا قانون آگیا کہ پولٹیکل آدمی نہیں لگ سکتا میرے خلاف ریٹ یہ ہے یہ پولٹیکل آدمی نہیں لگ سکتا کیوں کہ اس نے دنگ پہ ہاتھ رکھ لیا ہے اور اس نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اس سیدارے کو ونٹی لیٹر سے اٹھا کر نارمل آکسجن پر جانا اور پھر ایک بہت بڑا فراد انہوں نے کیا ہوا ہے ایک سکیم ہے گلشن شہدہ جی جی بلکل نائنٹی نائنٹی فائیو کے اندر غالبا جو ہے اس کی کہ آپ نے رکبہ اوارڈ کرنا ہے تو سردار عبدالخالو کا ڈوکیٹ صاحب نے اور سردار سلیم ناز صاحب نے جن کی ابتدائج کر دیئی چلنج کر ارکارڈ پہ کہتا ہوں کہ غلط ہے یہ جائے جائے وال کے دور میں جو چار سو ستسی لوگ نکلے تھے جن کو عطیق کمیشن کا نام دیا گیا تھا جس میں سردار حالد بن سر نے اسطیوہ دیا تھا ان محصول کو ڈیپوٹیشن پر آولا کورٹ پی ڈی اے میں بیجا گیا اور اسی طرح یہ کنٹینیو کرتے رہے اچھا معذرت کے ساتھ میں سوری فور انٹرپشن فرہاد علی خان صاحب سے بھی ہم نے یہ جو گلشن شہدہ سوسائٹی ہے اس کی بات کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ اس کا نام جو ہے موجودہ پرل ویو شاید ہاؤزنگ سوسائٹی کے اندر تبدیل کیا گیا یہ اسی کا تذکرہ آپ کر رہے ہیں اس میں جو کریپشن ہوئی ہے یا آپ کیا سمجھتے ہیں وہ بتا رہا ہوں یہ انہوں نے ان کو نوٹیفکشن ہوا کہ آپ رکبہ ایوارڈ کریں انہوں نے فائلے بیچی زمین میری کرزہ آپ کا پیسے کوئی اور لے گیا اور پھر ایک سو ٹھٹیس کنال رکبہ صرف انتقال ہے زیرے کرزہ رکبہ ایک مرلہ بھی نہیں ابھی آپ کہیں تو میرے پاس ثبوت ہیں جو میرے ساتھ سندار ہیں انہوں نے لکھ کے دیا ہوا یہ چارٹ اوسی پلارٹ ہے ٹوٹل فور ایٹ زیرو لوگوں کو انہوں نے پلارٹ الارٹ دیئے نمبرنگ بھی کی اور جس میں میں نام لیتا ہوں سردار شہبیر خان صاحب کا کہ ان کو بھی انہوں نے نہیں بخشا اور سردار دعود خان اللہ افسر انہوں نے مجھے عید سے پہلے بلایا انہوں نے کہا مجھے قمزہ دو میں نے کہا کس کا قمزہ دوں کہنا میں نے پیمنٹ کی ہوئی ہے میرے چار پلارٹ ہے میں نے کہا سر ایسا تو یہ ہے کہنا نہیں یہ دیکھو یہ تیمہ بھی لگا ہوا ہے اور جو سرویر تھا اللہ اسے محفظ کرے فوت ہو گیا انہوں نے کہا آپ اللہ افسر مجھے پلارٹ دکھا گیا تھا انہوں نے کہا سر ہے ہی نہیں یہ پلارٹ ہے ابھی نمبر ہی نہیں لگا ڈیویرٹمنٹ ہوئی نہیں قرضہ ہی نہیں ہمارے پاس تو جب ایک مرلہ قرضہ نہیں تو میں اب یہ کہتا ہوں کہ یا ستائیس ساتھ سے ان لوگوں کی جان چھوڑو ہمارے لوگ ہیں یا ان کی ادائیگیوں کرو تو ان سے زمین لو یا پھر یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ان کی زمینیں ان کو انو سی دیکھیں مجھے دکھ ہوا ایک شخص میرے پاس آیا کہ ہم یہاں پر یہ گردوارہ ہے جو ہم بیک سیٹ کو نسچت پامید کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے پابندگیزار آخری انو سی نہیں جاری ہو سکتے یہ سکیم میں اس سکیم کے نام پہ ایک ڈاکٹر کلیم صاحب ہیں دوہزار سات آٹھ میں ڈیڑھ کروڑ رن کے ان سے لے کے چڑے گئے مل کے انہوں نے خود بھی کھائے اور ان کو بھی دیئے ایک گلیکسی کامپنی آگئی بعد میں زمین ہے نہیں پر کس پہ آپ اپنیاں لہ رہے ہو پہلے زمین تو اپنے قبضے ملو چار سو اٹھتر لوگوں سے انہوں نے مائدہ کیا ہوا ہے چہتر لوگ ہیں جن کی زمین ہے چودہ فوت ہو چکے ہیں ایک سو پینترش کنار رقبہ بنتا ہے جو خوش اگبان ہے ان کا برسہ نے وہ اپنے نام پہ براسلی انتقال چلا دیا تو اللہ کے بندوں مجھے یہ بتاؤ کہ جب ہمارے زیر قبضہ زمین ہی نہیں ہے تو میں لوگوں کو کہاں سے قبضہ دوں اب میں جب یہ بات کرتا ہوں کہ وہ لوگوں کے ساتھ فراد ہوا ہے تو ان کو میرا چیرہ برا لگتا ہے اچھا ریو یہ ریویو کے حوالے سے یا یہ جو چیلنج کیا ہے آپ نے ظاہر ہے پر اتھارٹی کے زیر انتظام ابھی جو ہے اب تسیح کیجئے گا اگر میں غلط ہوں تین سوسائٹیاں جو ہے وہ چل رہی ہیں اور دیگر جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ اپنی جگہ ہے تو ان تینوں کے اندر جو کریپشن ہے خرد برد ہے وہ معاملات آپ جو ہے عدالت میں لے کر گئے ہیں یہ تھوڑی سی وضاحت کریں گے پلیز دیکھیں ایک جو پردی کو اس سکیم ہے جس میں پلانٹ جاری میں لے گیا ہوں انٹی کریپشن اور اتصاب میں گرشن شہدہ والا لے گیا ہوں اور جو بن جو سا ہے اس کا کیس چڑھ رہا تھا جنگلات اور پھر وہ جو جن لوگوں نے بنیادی طور پر وہ زمینیں دیتی انہوں نے واپس کیس دائر کر دیا تھا کہ جی یہ زمینیں ہمیں واپس کریں لکھا ہوا تھا محنت کر کے تو دو جون کو سپریم کورٹ سرکٹ میں اس کی بیعث ہو چکی ہے تو ابھی فیصلہ نہیں آیا تو فیصلہ آنے کے بعد ہی اس پر کچھ کام ہو سکتا ہے لیکن ان دو سنس کی موں کے حوالے سے جو جو چیزیں میرے سامنے آئیں ہیں وہ میں نے حکومت کو بھی لکھ کر بھیجی ہیں انٹی کریپشن کو بھی لکھ کر بھیجی ہیں اور پھر اسی طرح اتصاب بیرو کو بھیجی ہیں ٹھیک ہو گیا سردہ سب اس پہ میں تفصیلاً جو ہے بات کرتا ہوں یہاں پر ایک طرف سے اس پہ بھی تھوڑا سا جو ہے آپ کا پوائنٹ آف یو جاننے کی کوشش کریں گے سامینوں ناظرین یہاں پر یہ پر ڈویلپمنٹ آتھارٹی کے حوالے سے جو ہڑتالوں کا اور کریپشن کے جو بہت ہی سنجیدہ الزامات ہیں اس حوالے سے ہم بات سیت کریں ہمارے ساتھ رہیے گا یہاں پر ایک شارٹ بریک لیں گے موسیقی 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 جی سامینوں ناظرین وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں پر ڈویلپمنٹ آتھارٹی جو کہ راولہ کوٹ پونچ کے ماسٹر پلان اور تمام جو ہے وہ جو بھی وہاں پر ہاؤزنگ کے حوالے سے اشیوز ہیں ان کو ڈیل کرتی ہے اس آتھارٹی کے چیئرمین سردار ارشد خان نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے احساسا تو خیالات اور جذبات ہم جانتے ہیں نیازی صاحب تھوڑا سا میں آپ کی حوالے سے بھی بات کروں گا کہ آپ پر الزامات یہ لگائے جا رہے ہیں کہ آپ نے بھی جو ہے بے ذابطیوں کے حوالے سے بدونوانیوں کے حوالے سے کچھ نو سی جاریاں جاری کی ہیں اور پھر آپ نے ملازمات کی بھرتی کے حوالے سے جو ہے اقتامات اٹھائے ہیں اس کی میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی وضاحت کیجئے گا بہت اچھا ایک تو یہ ہے کہ انو سی جو ہے وہ افتیار چیئرمن کا یہ چیئرمن ہی منظوری دیتا ہے اپنکیشن بھی چیئرمن کے پاس آتی ہے جب سے اٹھال ہوئی تو انو سیاں بند ہو گئیں کیونکہ پی ڈی اے کی انو سی کی بیرد کوئی بیردامہ کوئی بیردامہ کوئی پیلز وغیرہ نہیں دے سکتی میں اس میں بات میں ہی تھا تو سپریم کورٹ راولہ کورٹ تشریف فرما مجھے پیلی فون آیا ڈی سی صاحب کا کہ جی چیف صاحب بلا رہے ہیں میں یہاں سے بھاکتا ہوا گیا تو مجھے طلب کیا ایک ایڈوکیٹ سعید شفی صاحب انہوں نے بنجسہ کے ایک رائشی تھی پی ڈی اے والے ہمیں این او سی جاری نہیں کرتی جی اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری اٹھتار ہے ہم سپریم کورٹ کے چیز صاحب نے مجھے بلایا میں روستان پہ گیا تو میں نے کہا سر بلکل اٹھتار ہے اور یہ صاحب میرے پاس نہیں آئے کہلائے نہیں آپ ہیں ان کو این او سی جاری کریں میں نے کہا سر میں ادالت کا حکم ہے تو میں اپنے لیٹر پیٹ پہ این او سی جاری کرتا ہوں کہلائے کتنے دن چاہیے میں نے کہا سر دنوں کی بات ہی نہیں ادالت کا حکم ہے بس اتنا ٹائم چاہیے کہ مجھے آپ اپنے آفیت پانچ میں یہ صاحب آئے ڈھکومنٹس لے کے آئیں تو میں ان کو ان کو این او سی جاری کر دیتا ہوں ہم میں نے کہا سر اس میں ایک پڑا سا پرابلم ہے کہ کوئی سکیم ہے جس میں ہم نے این او سی پر پابندی لگائی ہوئی ہے یا ہمارا جو ماسٹر پلان ہے لیکن ادارت کا پھر بھی حکم ہے جس طرح میں اس بحث میں میں نہیں کہنا میں تو غیر ٹانو نہیں حکم دیتا ہوں میں نے کہا ادارت کا حکم حکم ہوتا ہے غیر ٹانو نہیں تو ہوتا ہی نہیں ہے یہ جی پھر وہ صاحب آئے میں نے انہوں سے دیانہ لگ کے لی کہ جو رقبہ پروفت کرنا ہے یا اپنے بیٹو کو منتقی کر رہا ہے یہ پی ڈی اے کی صاحب آئے سرکٹ میں راولہ کورٹ کو اس کی کافی بھی میں نے جمع کرنا ہے اسی طرح جب ایک ڈریکشن آگئی سپریم کورٹ کی تین تستخصہ کی پانچ چھے لوگ اور آئے یہی طریقہ میں نے اپنایا کہ ان سے بیانہ لکھیا نہیں اور پھر ہم لوگ کر رہتے ہیں مجھے پتا ہے کانس سکیم میں آتا ہے یا نہیں آتا میں راولہ کورٹ کا رہنے بارا ہوں اس کے بعد جو انترکہ پٹواری سے پھون کیا پتا کیا یہ خسرہ نمبر چیک کرو پھر بھی میں نے حفاظتی اقتماعات کے لیے بیانہ لکھا میں نے لکھا کے ملازمین اٹھال پہ ہیں اس لیے اس پہ اوالہ نمبر نہیں لکھا جا سکتا تو با مفادہ ادارہ اور عوام کی بھلائی کے لیے یہ نو سی جاری کرتا اس پہ سنیر سفر جیل صاحب نے مجھے ایک لیٹر لکھا اور اس کو انہوں نے لکھا کے رہنمائی فرمائیں کہ اس میں حوالہ نمبر نہیں ہے کل کوئی آڈیٹ اتراغ تو نہیں ہوگا وہ ابھی آپ کے پاس وقت نہیں نہیں تو وہ چٹھی میں آپ کو پڑھ کر سناو اور جواب لکھا وہ بھی میں نے انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ جو سیگنیچر ہیں وہ اور لوگوں کے ہیں آپ ہی نے لکھے بھیجے میں نے کہا سر اور آپ کا افتیار ہے یعنی پھر مقصد میں نے کہا کہ سر آپ کی بھی عدالت ہے افتیار چیئرمن کا ہے چیئرمن اگر کسی کو افتیار آپ نے تحویز تحویز کرتا ہے کہ آپ انہوں سے جاری کریں لیکن منظومی میں ہی دیتا ہوں تو اس وقت چونکہ اٹھار تھی سپریم کورٹ کی ڈائریکشن بھی تھی وہ کافی بھی میں نے ساتھ بھائی تو میں نے کہا جی آرڈیٹ اتراز ہے یعنی یہ میں نہیں کہہ سکتا جناب کی بھی ادالت ہے تو آپ میری رینمائی فرمائیں کیا مجھے آئندہ انہوں سے جاری کرنی چاہیے یا نہیں اس پہ سپریم کورٹ کی جو ڈائریکشن تھی جو میں جس پہ میں نے ایک انہوں سے جاری کی تھی وہ بھی ساتھ رگائی اپنا جواب بنایا سینئر سیول جیچ صاحب کو بھیجا اور ان سے رینمائی آسل کر کہ جب تک آپ دوبارہ میری رینمائی نہیں فرماتے تو میں انہوں سے جاری نہیں کروں گا کیونکہ ایک طرح سپریم کورٹ ہے بڑا کورٹ ہے ایک طرح سیول کورٹ ہے میرے یہ قابل اطلاع میں دونوں تو جواب پر انتظار ہوں تین چار انہوں سے اس طرح کی میں جاری تھی اور باقی کوئی انہوں سے میں جاری تھی ٹھیک ہوگئے سردار عرشد نیازی صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ ایک تو کتنے پلارٹس جو ہیں اس میں پلارٹس متاثران کتنے ہیں یہ جو آپ نے مقدمہ پیش کیا ہے اور کریپشن کا جو انکشاف کیا ہے اس میں کول ٹوکل ٹوٹل رقم جو ہے اس کا تخمینہ کتنا بنتا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اس کی کیا ورث ہے کتنا میں دو ملتے ہیں کہ اس کو تاکہ بزات کریں جی بالکل یہ اٹھائیس پلارٹ ہیں جو میں نے کینسل دیئے ہیں اور اس میں لوگوں کا کوئی ایک صور نہیں ہے یہ اس لئے دا کو پتا ہو اس کی میں دیس ملے کا پرارٹس کروڑ سے اوپر مارکٹ لیکن جو سرکاری رہیٹی نے تائین کو نہیں کیا کچھ رہی تو میں اس کو بورڈ میں لے گیا پہرے اجلاس میں انہوں نے کہا کہ آپ اجساب میں کاروائی کریں دوسرے اجلاس میں پھر میں دوسرے میں رہ گیا یہاں لوگوں نے بلڈنگیں بھی بنائی ہوئی ہیں اور ان پی ڈی اے واروں نے ظلم یہ کیا کہ ایک اجاری آگے میں آپ پلارٹ دینا چاہتے ہیں پی ڈی اے میں جاتے ہیں آپ کو پلارٹ بھی ٹرانسفر ہو جاتے ہیں اور آپ واپس وہاں ڈبر ٹریپل سٹوری بلڈنگ بھی بنا لیتے ہیں اب جس نے آگے ٹرانسفر کیا بلڈنگ اس میں چرے گا تو کوئی بسیور نہیں یہ معاملہ میں نے بہتے روبرو رکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو جار سازی ہوئی ہے اس پہ آپ پیروائی کریں اور چارجز لے کے جو پلارٹ آپ رگولائز جو آپ کو آدمی اپلیکیشن دے تو اس کو آپ رگولائز کریں اس میں سے دو پلارٹ میں نے رگولائز کیئے ہیں دو اپلیکیشن آئی ہیں الارٹ میٹی میں رکھا ہے کیس میں نے اور فی پلارٹ پانچ پانچ لاکھ پیتار جس کے ساتھ ہم نے دو پلارٹ بھال کی اور یہ جو اٹھائیس پلارٹ میں نے کینسر کیے تھے یہ جو گلشن شہدہ جو گلشن شہدہ میں چار سو اسی انتاثرین ہیں جن سے پیسے لے لیے گئے ہیں لیکن ایک مرلا بھی کسی کو نہیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا جی اچھے نیازی صاحب یہ مجھے بتائیے گا تھوڑا سا یہ بھی وضاحت کیجئے گا اس میں جو ایکشن کمیٹی بنائی گئی ہے آپ کے خلاف وہی لوگ ملوث ہیں یا ان کے علاوہ جو ہیں وہ تھوڑا سا وہ بھی انکشاف کر دیں پلی دیکھیں ایکشن کمیٹی کی لیگل احسیت تو کوئی نہیں ہے وہ ملازمین نے بنائی ہو گیا اس کی کوئی قانونی احسیت تو نہیں ہے اور انہوں نے سرکاری پیج پہ معذر سپریم کورٹ کا بھی ذکر کیا ہوا آج میں نے سرکر صاحب پی پی ایس کو اس کا تکلوا کے اخوارات میں خبر لگی تھی ان کی محطلی کی تحریک کی ہے آج بیجائے میں اور انہوں نے کہا ہے کہ جو سرکاری ملازم میں اس کے سوشل میڈیا استعمال کرنے پر پابندی ہے انہوں نے اپنے ادارے کے سربرا کے خلاف پی ڈی اے کے پیج سے پوسٹ اپلوڈ کی ہے جو خلاف ذات ہے تو ان کو مہتر کر کے ان کے خلاف پانونی کاروائی کی جائے اب جو آپ کہتے ہیں کہ ہر تال پہلے تو ان کا پانوائی یہ تھا جی ہماری تنخائیں ہم اللان ساڑھے تین لاکھ کروڑا پی آیا وہ محاف ہو گیا بس سکریسہ فنان سے مہبانی تھی میں نے ذاتی بھی ریکویسٹری تھی پی ایم صاحب نے بھی اس میں کیا ہے تو ابھی بس حکمتی منظور بھی بھی کیا ہوا تو محاف ہو گئے اب ایم کہتا ہے کہ آپ اپنے پیدا کردہ وسائل سے ملازم بھی کرتی کریں اپنے پیدا کردہ وسائل سے تنہائیں بھی دیں پنشن بھی دیں پھر میں نے کوشش کی وزیر اقزانہ جناب عبدال معددخان صاحب سے بات کی انہوں نے ان کو بولایا کہ آئے بیٹھ کے بات کر رہے یہ انکار ہو گئے سیکنی صاحب پی پی اے دو مرکبہ ان کو بلایا پھرو کمیشنر صاحب یہ انکار ہو گئے تو اس بعد میں جا کے پتہ یہ چلا کہ یہ جو کیسز ہیں اس میں سارے ٹوٹل جو سٹنگ تھا ہمارے پاس ناظمین کی اٹھتر ہے اب آپ سن کے حران ہوں گے کہ چودہ نائب قصد ہے میری خدمت کے لیے چودہ جونئر کلر کے سولہ گریڈ سکسٹین کے لوگیں تو میں نے تجمیز دی کہ سر یہ سپریم پورٹ نے سو موٹر اکشن لیا یہ جو جیل ہے ہماری اس پر انہوں نے طلب کیا کہ گندگی ہے پھر میں نے معافظات کی کہ کیسز سر رہے تو پھر اسے دن میں نے چار ورک چار خار پروپ بڑھتی کی ایک ان پہ انچاز رہا ہے کہ آپ ان کی منٹرین جو ڈیڑھی بیسس پہ صبح سے شان تک تو میں یہ کہتا ہوں جناب کہ چودہ نائب کا سکر جائے آپ چار نائب کا سکر کر کے تو دس خان دس خان کرو مستقل بڑھتی کرنے جو پرانی ہماری پرلی کورس سکیم ہے وہ بھی ابھی میں نے آتے سفائی شروع بھی کہ وہاں بھی پانچ لوگ میں بھٹی کی اور اسی طرح چار لوگ پانچ لوگ چھٹا گڑھ میں بھٹی کی سفائی سپرائی کے لیے وہاں پر واش روم نہیں تھے وہ ہم نے وہاں کے لوگوں کے مدد سے کرز ادار کر کے بنوا ہے چونکہ یہ تو اقتالا لگا کے بیٹھے ہوئے وہاں پر لائٹنگ جیل کے بند تھی وہ چالو کروائی ہے جستر صاحب نے مجھے اتنی بارے کسی انہوں نے جائے گا یا انہوں نے کہا 37 بینٹ جو ٹوٹے ہوئے بیٹھنے وارے تو وہ مرحمد کروا کے رمسازی کا مقام اس پر مکمل کروا لی ہے سدھا سدھا صاحب اس کا اس کا بھی میں وہ تھوڑا سا جانوں گا آپ کو چھوڑا گلہ جیل کے حوالے سے بھی تھوڑا سے یہ بتائیے گا جتنی یعنی یہ پوری ایک ملازمین کی آپ نے فوج گنوائی ہے چودہ نائب کاسر چودہ جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں اگر میرپور حالات کے اندر کیوں نظر آتی ہے ہمیں گزشتہ طویل عرصے سے نائنٹی فور سے نائنٹی فائف سے لے کر اب تک یہ خود کو فیل نہیں ہو سکی یعنی یہ کسی نہ کسی بہران کا شکار رہی ہے جگر جو بھی لوگ آتے رہے وہ اس کو لوڑتے رہے اس کو تو پھر ساتھ ظلم یہ کیا کہ جو میری طریق پولٹیکل آدمی آیا اس نے دو چار اپنے ساتھ شروع ایڈرس کیا اب جو لوگ لگے وہ ان کا قصور نہیں ہے قصور میرا ہے حکومت کا ہے جب تک وہ پر دیویرمی آتھارٹی کے ملازم ہیں ان کی تنہیں ہماری ذمہ پورٹ کے اندر آپ انہی لوگوں کو دوسرے اداروں میں شکھ کریں تاکہ ادارہ بیش سکیں اب اس پہ کوئی عمل کرے گا تو میں نے تو تجریز دے دی ہے ٹھیک ہے لیبر رائٹس کے حوالے سے یہ بھی آپ کا حق بھی وہ میں نے نہیں لگا بندہ سٹیٹ افسر کی فاری وہ میں نے نیل گیا جنئر کی فاری ہے وہ میں نے بندہ ابھی تک نیل گیا ایک نائپ پاسد کی فاری ہے وہ بھی میں نے ابھی تک نیل گیا ٹھیک ہو گیا سردہ صاحب یہ چھوٹا گلہ بنجوس سا جھیل یہ دنیا کا ایک توریس پوائنٹ ہے بڑی خوبصورت جگہ ہے اور اس سے بڑا استفادہ کیا جا سکتا ہے تو یہ فرہاد علی خان صاحب سے بھی ٹونٹی ٹونٹی ون میں انہوں نے کہا جی کہ آپ گریڈیشن کے حوالے سے دو گروڑ سامتھنگ جو ہے وہ منصوبہ ہوا یہ اسی کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ اس میں کوئی کمی پیشی رہ گئی یا وہ تکمیل نہیں ہو سکی یا اس کی بات کرتا ہوں اس میں یہ پی ڈی اے جو حوالے ہوئی وہ ڈیرھ سال ہو ہے اور اس میں ٹن وی ہوئی ہے دو دو کروڑ پہ کی لیکن یہ جس کیس کا میں روکا ہوا یہ اسے جیل کی بات کرنا ہوں جس میں واش روم نہیں تھی یہ اسے جیل کی بات کرنا ہوں جس میں جیل کے لائٹنگ نہیں تھی میں اسے جیل کی بات کرنا ہوں جس میں سینٹس بینچ چوٹے ہوئے تھے اور یہ لگ رہا تھا کبار خانہ ہے اس کو ٹھیک کرنے والا کوئی نہیں تھا یہ اسی جیل کی بات میں کہ رہا ہوں جہاں مسجد نہیں تھی تو ایک صاحب اللہ والے انہوں نے سے وعدہ کیا کہ آنے والے ایک ایسے کے اندر اس کا کام بھی شروع کر دیں گا لیکن یہ سارا کام اٹھار کے دوران مازل سپریم پورٹ کے نوٹس لینے کے بعد میں نے پھر وہاں پارکنگ ایریا بنایا میں نے تو وہاں ایج تھی میں نے کہا لوگوں کی گاڑیاں آتی ہیں ان کو سورت کریں وہاں پہ کوئی تو کچھ ہی ہو سکتا تھا جو اویل جگہ تھی اس کو میں نے ہموار کروایا اور ایک وہاں پہ رہنے بارے جو وہاں پہ رکی تو اس پہ بھی لوگوں نے آنگامہ کھڑا کر دیا جی کہ نہیں یہ ٹیکس ہے گنڈا ٹیکس ہے اور اس جگہ کو بدنام کرنا کی کوشش کی گئی تو پھر فوری طور پہ میں نے اس کو روک لیا چلو اس کو مری کی طرح بدنام نہ ہو جی بڑی خوبصورت جگہ ہے جنت چھوٹے سے ایشو پہ جان لوگ کو سورجاد مائیہ کرنا ہے مقصد ہی یہ ہے کہ وہاں سے گورنمنٹ ہمیں نہیں سپورٹ کرے گی ہم نے اپنے وسائل سے ہی اس جگہ میں نے پانچ سور گائے ایک لاکھ اگر مائنے کی ان کی نفائل تو اب وہاں سے ہم اگر وسائل پیدا نہیں کریں گے تو پھر کس طریقے سے ہم ان کی طرحوں کی علاقی کو یقین نہیں بنائیں گے پہر اس پارکنگ کو بھی شروع کرے سرطہ ارشد نیازی صاحب آپ ایک چیز کو کلیر کر دی جی گا ایک تو مرہوم سرداد صغیر شکتائی صاحب ایک بڑے ہی اعلی ظرف اور اعلی میار کے سیاست دان کے طور پر تھے ان کا بھی اتفاق ہوا کہ یہاں سے میں نے ان کا انٹرویو ایک تفصیلی کنڈیکٹ کیا بہت اچھا ان کا ویجن تھا بہت اچھا کام کاج تھے لیکن اللہ کو منظور تھا وہ وفات پا چکے ہیں ان کے جو صاحب زادے ہیں ان کا نام آ رہا ہے احمد صغیر کا ان کی انوارمنٹ کس حد تک ہے اور پھر ڈی سی صاحب وہ تعیید کر رہے ہیں کہ جناب یہ ہرطال بجا ہے بہتر ہے ملازمین کے حق میں ان کی سٹیٹمنٹ ہے یہ مجھے تھوڑا کلیئر کی جئے گ اچھا اس بارے میں کیا کہ کمیشنر صاحب کی تحری کچھ اور ہے جی صاحب کی کچھ اور ہے احمد صغیر کی جگہ اس کو میں جیز نہیں کرنا چاہتا اور جتما میں اس کو ڈس کس کیا ہے بس کافی ہے میرے خیال میں سکھانے کی ضرورت ہوتی ہے میرا نہیں شہر کہ اس سے زیادہ مجھے احمد پر بات کی تو میں نے کہا کہ وہ اپنا ایک ہے وہ ڈکٹیک میشنر ہیں تو یہ چیف سکھ صاحب نے دیکھ نا ہے سکھ کی دو چیز ہمارے پاس ہیں جہاں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ بلیک میلر ہیں یہ کوئی سکیم نہیں چلا سکے دو ایام کے اگر آپ کے پاس وقت ہو تو میں کوئی تحریف دکھا سکیں اور پھر انہوں نے ان کے بارے میں تو کلمہ خیر کہیں تو میں چونکہ پھر بھی وہ میرے مرازم ازارہ کے میں کچھ زیادہ بات ان کے بارے میں نہیں کرنا چاہتا ہوں اس بارے میں بہتر ہوگا کہ آپ کمیشنر انصر یعکوب صاحب سے بات کریں تو وہ بہتر آپ کی رنمائی کیسے ٹھیک ہو گیا ہاؤزنگ سکیم راولہ کوٹ کی حالت بہتر ہو سکے گی حماد عجمر خان صاحب یہ سوال کرے ہیں اور ہاؤزنگ سکیم راولہ کوٹ میں رہائشی ایریا کو کمرشل کرنے کے خلاف اقدامات کیے جائیں اس حوالے سے اگر آپ کمنٹس کرنا چاہیں یہ حماد عجمر سب بڑے اکیل سیاسی کارکن ہیں جی اور پہلی جو خلق چیر انہوں نے اس کا احتمال کروایا تھا میں پہلا چیر ہیں کہ مجھ سے پہلے کیا کوئی وہاں سفائی سفائی کا انتظام تھا انہوں نے ڈیمانڈ کی اور دوسرے دن پانچ خاص روڑ سفائی کے لیے پانچ لیے ان کے دوسری ڈیمانڈ یہ چیز کہ روڑے ٹوٹھی پھوٹھی ہیں میں نے ان سے وعدہ کیا تھا بجر کے بعد اولین ترجی میری پبلک سفائی سفائی ہے یہ میرا موں ناک کان آنکھ اور یہ ہماری پہلی پبلک سفائی 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 پھر ایک چار کروڑ سفائی کی ان اپرو سفائی کی شجاب آت تھی اس کو میں نے پرانسفر کر کے واپس کلر دیا پبلک سفائی 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 دیکھ میرے دعا کریں اللہ میرے احفاظ کرے تو یہ میرا آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ وہ چار کروڑ رپی آر ٹو کی میٹی بنا ہوں گا آپ آپ کی نگرانی میں ہی اچھا سرداد صاحب بتا دیں یہ پیغام چلیں ان تک پہنچ گیا ہے اور لائی وہ دیکھ رہے ہیں ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ نے وزیراعظم جو موجود ہیں سردار تنویر علیہ صاحب اور چیف سیکرٹری صاحب سے ملاقات کی بھی جو ہے وہ درخواست پیش کی تھی اس پر کیا پیش رفت ہے وہ بھی سننے دیکھنے والوں سے شیئر کیجئے گفلی ابھی تک میری ملاقات نہیں ہو سکی ہے لیکن مجھے کبھی یقین ہے کہ آنے والے ایک دو دنوں میں ملاقات ضرور ہوتا ہے گی اس لیے کہ میں چیئرمین ہوں اور ایک عام شہری بھی جنابی ازیر اعظم سے دن سکتا ہے اور جنابی تین سکتی سکتی سکتے ہیں تو مجھے پورا قوی یقین ہے اپنے اللہ کے یقین ہے کہ انہوں نے اوارے دو تین دنوں میں این ڈو نوے جنابی ازیر اعظم سے اور جناب تین سکتی ساد سے ملاقات ہوگی اور ان کا میں پورے احلاف وقت سے عباد کروں گا پورے سبوچوں کے ساتھ پریجر صاحب امزر اکر بھی یہ ہے کہ کررپشن فریم پاکستان اور وزیر اعظم ازاد کشمیر کا وین بھی ہے کہ کرپشن فری ازاد کشمیر اور ٹوریزم کو کرو تو وہ ساری چیزیں میں ان کی حجمت میں حاصل کروں گا اس کے بعد ہی میں آپ کو جواب دے سکتا ہوں لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ خان کو وین کو لے کر وزیر اعظم ازاد کشمیر بھی آئے اور اسی وین کے مطابق اللہ کی مہربانی سے میں بھی چیر رہا ہوں اور اس میں میرا نشارت ہے ہمارے درمیان کو جی انشاءاللہ عمران خان صاحب جو ہے چیرمن سربرا پاکستان تحریک انصاف اور سردار تنویر علیہ صاحب تک بھی جو ہے یہ پیغام انشاءاللہ ہم آپ کا پہنچائیں گے عرشن نیازی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ کے تحفظات ہیں یہ جو معاملات خراب ہو رہے ہیں یہ خطرہ ہیں آپ کی اس تائناتی کے لیے بھی اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو چیرمنشپ سے بھی جو ہے ہاتھ دونے پڑے تو اس کے لیے تیار ہیں آپ ذہنی پہتے ہیں آپ جانتے ہیں تو میں اپنا ہر دن آخری سمجھ کے کرتا تھا اور یہ چیرمنشپ بھی مجھے خدا کی طرف سے انایت ہے جب تک خدا نے مجھے چاہا تو میں لوگوں کی حجمت کروں گا اور جتنی کرپشن ہے اس پہ اس کو بینکا کروں گا اس پہ ہلفان کرانا کہتا ہوں کو کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا اور جب میرے خدا نے چاہا کہ اب اس سیٹ پہ میں نے نہیں رہنا تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے اس سیٹ پہ نہیں بٹھا سکتی اور میری خواہش بھی ابنم بھی نہیں ہے میرے والد صاحب انگویٹر تھے اور میں ایڈمیسٹیٹر مینسپل ٹومیٹی کا بھی رہا ہوں بانی ایڈمیسٹر کا پرشر بھی رہ چکا ہوں اور چیئرمنٹ پر ویڈ میں اتھارٹی بھی رہ چکا ہوں میں خدا کا کتنا شکر ادا کروں اور اگر اس جنگ میں سیاسی جنگ میں میں سیاسی شہید ہو جاؤں تو اللہ کی اس میں رضا ہوگی اور آپ دیکھیں گے کہ اگلی اسمبلی میں آپ مجھے جاندار طریقے سے دیکھیں ہمارے جو ظاہر ہے یہ تو آپ کے ظاہر ہے ہمارے خطے اور علاقے کے لیے جو ہے یہ پیغامات آپ کے تحفظات انکشافات جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں اورسیز جو ہے وہ میجر کمیونٹی جو یہاں پر آباد ہیں پاکستانی کشمیری وہ بھی آپ کو سن رہے ہیں ان کے لیے اختتامی کیا پیغام دیں میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ وہاں رہا کر تحریک کی ازادی کشمیر کے لیے قام کریں جو ہمارا اولا اور آخرا آخر جو مقصد ہے اور جو آواز آپ وہاں بیٹھ کر تحریکی ازادی کشمیر کے لیے اٹھا سکتے ہیں وہ مراولہ کوٹ میں بیٹھ کر اس طرح کی آواز نہیں اٹھا سکتا ہمارا وقیل پاکستان ہے اور پاکستان اس وقت مشکل حالات میں مختلف بیرونی طاقتوں نے ہماری ایٹمی قوت کو ختم کرنے کے لیے سازشیں کر رہے ہیں ہمیں میں اپنے اوورسیز کشمیریوں کو اور پاکستانیوں کو بھی مخاطب کرتا ہوں اس وقت آپ ملک پاکستان کی فکر کریں یک جان ہو جائیں مسلح واضح پاکستان کے ساتھ سینہ تان کے کھڑے ہو جائیں اپنے ملک پاکستان کی حفاظت کریں اور ساتھ ہی اضافی طور پر آپ مسلح کشمیر کو جاگر کریں آپ کی آواز دنیا دنیا دھر میں سنی جاتی ہے اس لیے کہ ہمارا وقیر اس وقت مشکلات میں جب آلت جنگ میں ہو آدمی مشکل میں ہو تو ہمارا کیس کمزور کرنے کا خطش ہے جب پتہ ہو کہ ہمارا کیس کہیں خدا نہ خواستہ کمزور ہو جائے تو پھر ہمیں کردار ادا کرنا چاہیے چھوڑے پی ڈی اے کو یہ ٹھیک ہو جائے گا چیر میں رہے نہ رہے اگر نہیں میں تو ابزیر ہو جائے گا ابزیر اعظم ہو جائے گا کوئی ایشو والی بات نہیں ہے لیکن مین ایشو جو ہے وہ مسئلہ کشمیر ہے جو بیس کیمپ ہے اس کے تغازے یہ ہیں کہ جو ہمارے کشمیری بھائی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہے مسئلہ کشمیر کے لیے جو مودی ہے وہاں ظلم اور ستم کر رہا ہے اس کے خلاف آواز بلند کریں آپ پاکستان آپ کشمیر اور پاکستان کے وہاں سبیر ہیں آپ اپنے سبیر ہونے کا کردار ادا کریں یہ چھوٹے گوٹے ایشو ہیں آپ کی مہربانی آپ نے مجھے گگ دیا آپ نے مجھے سنا میں آپ کا شکر دار ہوں لیکن پیغام یہی ہے کہ آپ مہربانی فرما کر مسئلہ کشمیر تر وہاں پہ توجہ دیں میں نہیں کہتا کہ آپ آئے میں آپ کو پلات دوں گا آپ پیل یہ کے لیے فنڈز دیں یہ میں کبھی نہیں کہوں گا یہ ریاست کا کام ہے ریاست کی ذمہ داری ہے وہ اس کو ٹھیک کریں گے یہ جنگ میں لڑتا رہا ہوں لیکن جو بڑی جنگ ہے کشمیر کی جنگ اس میں سارے کشمیری یک جان ہو جائیں مختلف نظریات کے لوگ ہیں مختلف میں آہ ترہ کے لوگ ہیں لیکن کشمیر کی ازادی کے لیے بات کریں تاکہ کشمیری کو حق کے خود ارادیت دیا جائے کہ وہ فیصلہ کر سکے کہ انہوں نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کیا کرنا ہے ویسا میرا فیصلہ پاکستان ہے آپ کا فیصلہ اپنا ہے لیکن تحرین کے ازادی کشمیر کے لیے ضرور پانتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ سردار ارشد نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے چیئرمین پرل ڈیویلپنٹ اٹھارٹی رابلا کوٹ ازاد کشمیر سے ان کے ساساتو خیالات اور جذبات آپ نے مکمل جو ہے تفصیلات جو ہے ہم نے اوگا کی ہیں حماد اجمل صاحب فرمارے ہیں میں ہاؤزنگ سکیم ایکشن کمیٹی کا میمبر ہوں بائیس سال سے یہاں کا رہائشی ہوں پی ڈی اے کریپشن کا گھڑ ہے ہاؤزنگ سکیم میں سابقہ دوار میں گرین ایریا نالے کے اطراف اور دیگر جگہیں کریپشن کی نظر ہوئیں یہ تمام جو ہے یہ وہاں کے رہنے والے بسنے والے لوگ جو ہیں ان کے تحفظات ہیں ان کی جو بھی جذبات ہیں وہ ہم نے آپ تک پہنچائے ہیں ایکشن کمیٹی کی طرف سے اگر کوئی چاہے اگر اس کا کوئی کاؤنٹر جو ہے وہ اٹیمٹ کرنا چاہے جواب دینا چاہے تو ایز اے انڈیپینڈنٹ جو ہے میڈیا نیٹورک کے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کا مقفی سنا جائے وہ بھی پروف کے ساتھ جو ہے ہمارے پلیٹ فارم سے رجوع کر سکتے ہیں ہم ان کے لیے بھی انشاءاللہ یہ پلیٹ فارم حاضر ہوگا دیگر جو بھی احباب ہیں وہ اپنا فیڈ بیک سے ہمیں اگاہ کیجئے گا آپ نے جو بھی تاثرات ہیں احساسات و جذبات اور خیالات ہیں ہم تک پہنچائیے گا انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے تو ہماری ایک جی سردار ارشد نیازی ایک واقعی میں چاہتا ہوں آخر میں کہ حماد اصفل صاحب نے جتنی باتیں میں نے کی ہیں اس کی تصدیق کر دی ہے آہ مجھے آہ شہادت بھی مل گئی ہے آپ کو میں ان کو چھپک دار ہوں اور ان سے یہ کہتا ہوں کہ اس پرپشن کے ساتھ نہ صرف آپ پورا راولہ کورٹ کھڑا ہو جائے اس دیگرٹ میں اتھارٹی کو ہم نے بچانا ہے اس کی ہم نے حفاظت کرنی ہے آج میں چہرمین ہوں کل حماد اجمن ہوں گے پرسوں آپ ہوں گے خدا کی مہرمانی سے لیکن اسی صورت میں کہ اتھارٹی بچے گی تو میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد آپ کو کہیں تصدیق کرنے کی ضرورت پڑے لوگ آپ کو خود گوائی دیں گے کہ یہاں کیا کیا گل کھلا گئے ہیں تو میں یہ جو میں نے کلمہ حق بلند کیا ہے انشاءاللہ تعالی یہ کوئی اٹھتر لوگ کرٹ نہیں ہیں پانچ یا چھے ہیں جنہوں نے اس ادارے کو ختم کر دیا گا انشاءاللہ تعالی میں چیر میں رہا یا نہ رہا ان کو اپنے منطقی انجام تک پتہ ہوں گا عزت سے سلام بہت شکریہ بہت شکریہ عرشد خان عزی صاحب ہمارا جو ہے وہ ٹائم مکمل ہوا جاتا ہے سامین و ناظرین اپنے جو ہے احساسات و خیالات جذبات اپنے فیڈ بیک سے ہمیں اگاہ کیجئے گا اپنے مذبان ایسا مرفان طاہر کو اب تک کے لیے اجازت دیجئے ایک نئے پروگرام نئے عظم کے ساتھ دوبارہ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گا اللہ حسنی کے بعد